بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں طاقتوار ایک دفعہ پھر عمران خان کے سامنے مجبور ہیں میں تفصیل بتاتا ہوں قاضی فائز لیول پلینگ فیلڈ کے ثبوت مانگ رہا تھا تحریک انصاف نے امبار لگا دیئے لیکن آج معاملہ کیا ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں استینوں کے سامپ تحریک انصاف کے ایک واردات پکڑی کی بلوچستان میں پنجابی مزدوروں کے ساتھ اور خیبر پختونخواہ میں جو معاملہ ہو رہا ہے اور بلے کا نشان اس پر بات کریں گے آج کاغذاتِ نامزدگی منظور ہونے لگے فیصلے آروکس کے ہواوں میں اڑ رہے ہیں خان کے قدموں میں خان کے در پر ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن سائفر کا جاج اچانک بیمار ہو گیا اور نون لی کے اندر بھی خفیہ ملاقاتیں پکڑی گئیں اور چیف جسٹس اندوستان کا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز کو جو خط ہے اور جنرل فیس کا عدالت میں بلانے کا معاملہ لیکن جو واردات کھلنے جاری ہے اسے روکنے کی کوشش کو انگلیاں اٹھ رہی ہیں توہین الیکشن کمیشن پر عمران خان اور فواد چودری پر فردجم لگانے کی آج کوشش ہوگی بلے کے نشان کا کیس بھی پشاورہ ہی کورٹ میں اس پر انشاءاللہ ہو سکتے اگلے بھی لوگ پر بات ہوں شیرفزن مروت کا بڑا اہم بیان آیا کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوا کاغذات نبزدگی منظور ہوئے تو پھر آٹھ فردی کو لیکشن نہیں ہوں گے خان کے لاہور سے کاغذات نبزدگی کی خلابی اپیر منظور ہو چکی ہے اور صحافی نسر جوید کہہ رہا ہے کہ خبر واقعی سوشل میڈیا سے آتی ہے محسن داور کے کافلے پر حملے کی بات اور شیخ شید کی انتخابی مہم شروع ہوئی سب سے بڑی ایبر خبر ایران امریکہ آپ کو پتا ہے امنے سامنے بہیرہ ایمر میں صورتحال بہت کشید آئے سپریم کورٹ میں لیکن آج لیول پلائنگ فیلڈ درخواست اس کے ساتھ شویب شاہین کا اپنے رات کو میرا انٹروی دیکھا ہوگا چون کے قریب ایسے واقعات جو کاغذات نبزدگی چھننے کے ویڈیو ثبوت اور دو ہزار کے قریب حمایت جافتہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات مسترد اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے چھ سو ستر امیدواروں کے بلکہ سات سو پلس ہو گئے ہیں تمام ڈاکومنٹس ویڈیو دھانلی کے ثبوت سپریم کورٹ میں لے کر لطیف خوصہ آج بات کر رہے ہیں بڑا اہم معاملہ لیکن قاضی صاحب ثبوت مانگ رہے تھے انہیں ثبوت مل گئے ہیں مسنگ پرسن کے کیس میں بھی اس امہ ڈار کی والدہ نے قاضی فائز کو درخواست کی کہ عدالت کے سامنے بلاؤ ہمیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کس نے اغوا کیا امہ ڈار کی بیٹی نے تو آئی جی کے خلاف درخواست بھی ڈال دینی ہے اور قاضی فائز لیکن کیا کر رہا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تفصیل آج جو ہو رہا ہے وقلہ کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے تحریک انصاف کے وکیل قاضی انور انٹرا پارٹی تخابات کے لیے جب پشاور ہائی کورٹ جا رہے تھے راستے میں چار مرتبہ روکے تلاشی لینا تنگ کرنا اور ایک طرف تھی عدالتوں کو دھمکیاں دیرے کے سسٹم لپیٹ دیں گے اور کاغذات اگر ان کے منظور کیے لیکن سوال تو یہ پہتا ہے عدالتوں میں ایسا سسٹم رہے کونسا گیا جو انہوں نے لپیٹنا ہے عدالتیں تو اس وقت خود ان کی سہولتکار ہیں حرام کھانے والوں نے حلال کھانے والوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہیں ان سے انصاف نہیں ملے گا یہ بقاعدہ انہیں پریشر گروپ بنانا پڑے گا پریس کانفرنسز کرنی ہوگی قاضی کا بائی کارڈ کرنا ہوگا بائی کارڈ سے مراد ان کی عدالتوں میں رجائے جس طرح وہ کرتا ہے وارداتیں دیکھیں ملٹری کورٹ بنی ہوئی ہے رٹرنگ افسران کی تائناتی ہوئی ہے عرشد شریف کا کیس ہے نواز شریف کی تائیات نیلی کا کیس ہے اور تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ پر جو آج واردات ہو رہی ہے اس پہ بقاعدہ تحریک انصاف کو پریس کانفرنسز کر کے دنیا کے سامنے حقائق کریں یہ لوگ باز نہیں آئیں گے ان کے مفادات اس نظام کے ساتھ ان کی بقاہ کے ساتھ جڑے اسی لئے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور یہ بینیفیشنی ہے اس کے دیکھیں پہلے دو صوبوں میں پھر وفاق میں غیر آئینی نگران سیٹ اپ جو ابھی تک چال رہے ہیں پھر کاغذات چھیننے اور اب مسترد کرنے کا معاملہ بدماشی کے ساتھ مسترد کر رہے ہیں اندوستان کے سابق چیف جسٹس مارکنڈے کاجو نے جو بات کی کاضی فائز کو خط لکھا آپ یقین کریں وہ خط پڑے اس نے اسے کہا میں تمہیں تو چیف جسٹس نہیں مانتا دنیا بھر کی عدلیہ کے لئے ایک شرمناک شخص ہو تم پاکستان کے لوگوں کے آئین کی حفاظت ان کے قانون حقوق کی حفاظت کرنا تھی تم بہرہمانہ خیانت کرے تم اپنے آپ کو کاضی کہتے ہیں جسٹس ڈراماباز اور بنگال کے قاضی سراج الدین کا واقعہ بھی انہیں یاد درانے کی کوشش کی جس اللہ کو جسٹس مارکنڈے کاجو نہیں مانتا لیکن وہ جانتا ہے رب سچا ہے اس نے نتعانہ دیا لا الہ الا اللہ پڑھو قرآن پڑھو یہاں تک کہ عدالت میں بتمیزی کرتے ہو تمہارے جیسے ججز وقار سکون نام کی تمہارے پاس چیز کوئی نہیں ڈراماباز جج یہ ان کے الفاظ ہیں قاضی صاحب پتہ نہیں ابھی پڑھیں گے یا ریٹائرمنٹ کے بعد پڑھیں گے لیکن جو سماعت ہو رہی ہے وہ دیکھ کے جسٹس کاجو کی باتیں بالکل درست آپ ویڈیوز دکھا رہے ہیں امیدواروں کی لطیف خوصہ کہہ رہے ہیں یہ کاغذات مصطرد دیکھ ستے کاغذی کہتا ہے اگر کاغذات مصطرد ہوئے تو اپیل کرے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہم تو نہیں کر سکتے آپ سوشل میڈیا سے دیکھ کے ہمیں دے دیتے ہیں خبریں اب وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگے یا مین سٹری میڈیا پہ ویڈیو تو نہیں جھوٹی قاضی صاحب کیوں آئین کے ساتھ مزاگ کرتے ہیں کیس لگا ہوا لیول پلائنگ فیلڈ کا انتظامیہ ایک فریق ہے جو کاغذات چین رہی ہے پولیس والے نامعلوم ہیں اور قاضی فائز اعتراض لگا رہے ہیں لطیف خوصہ کے نام پر سردار کیوں لگتا ہے لطیف خوصہ پچپن سال سے پریکٹس کر رہے ہیں لیکن لطیف خوصہ اگر اصلی سردار نہیں سرنام ہی ان کا اس طرح قاضی بھی اصلی قاضی نہیں کہتا ہے آئی جیز کا کیا کام ہے الیکشن میں آئی جیز کا کیا کام ہے دیکھیں کاغذات مسترد ہوئے تو کس سے اپیل کرے لطیف خوصہ کہتا ہے اپیل کرنے جاتے ہیں وہ اپیل کی کاپی نہیں دیتے کہتا ہے اب ان سے کہیں کاپی دیں گے وہ آپ اپیل کریں ادھر کیوں کھڑے ادھر جائیں یہ درخواست میں میجر فیملی کا نام کیوں لکھا کہ کوئی میجر الیکشن لڑا ہے اگر آپ کے امیدواروں کو اٹھایا تو الیکشن کمیشن میں جائے سپریم کورٹ کے ساتھ شکایتیں نہ کریں کھل کے بعد ہمارا آپ سے کوئی تلق نہیں الیکشن کمیشن کا وکیل اتہائی نہل بے وکوف جائل آدمی ویسے ہی عدالت میں بقاعدہ طور پر وقالت کر رہے ہیں وکیل بھیج کے تو انہوں نے خواہ خواہ غلطی کر کے کیس خراب کرنا ہے اپنا اور جسٹس محمد علی مظہر کہہ رہا ہے اس وکیل سے لیول پلائنگ فیلڈ آپ کو ان کو دے رہے ہیں وہ کہتا ہے نہیں سر دے رہے ہیں کہتا اچھا ٹھیک اچھے اچھی بات مطلب لطیب کو سکتا ہے ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملے قاضی فائز کے تصبوت کہاں ہیں یہ تو الزامات ہیں کوئی بدتمیز بدزبان احمق اچھا یہ میرے الفاظ نہیں جسٹس کاجو صاحب کے ہے ذہنی مریض تھا کنانے کا کاغذات نمزدگی چھیننے اور تجویز کرنے کہ اغوا کرانے کی چوون ویڈیو ثبوت منسلکہ اور کیا دے اس کو الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ نے نہیں لگایا کہتا ہے آپ نے نہیں لگا بندہ سے پوچھے ملازم رکھیں آپ وہ بالے کو مارتے تو جاری کہ ملازم کیوں رکھا تھا ایسے جہلانہ باتیں یقین کریں کہتا ہے میں میڈیا نہیں دیکھتا میں یقین کریں شکر کریں کہ قاضی فائز میڈیا نہیں دیکھتا اگر دیکھتا ہوتا تھا کہ چلو بھر پانی ڈھونڈ رہا ہوتا ان کی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ بھی یہ سرکست نہیں دیکھتے جو لگاتے ہیں اللہ نے ان کا ظاہر اور باتیں عوام کے سامنے رکھنا تھا ورنہ یہ اتنا بڑا بلندر مارتے ان کی اہلیت قابلیت بغض اناد کینا سوچ نفسیاتی مریض زنا خان کے خلاف بغض اناد عوام کو کیسے نظر آتا لوگ یہ سبتے بڑا اچھا چیف جسٹن دانش وڑوں نے تو بڑا ثابت کیا تھا لائیو میڈیا سرکس نے پول کھول دیا جس طرح انوارو لاکھ کبھی لمز کے بچوں سے کبھی گرینڈ ڈیویٹ کے بچوں سے کبھی بیکن ہاؤس کے بچوں سے روزانہ زلیل ہو رہے ہیں اور دیکھیں ایسے بندے شاعر نے بڑا خوب کہا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں ہوتا حقیقت میں انہوں نے پہلے پاکستان تباہ کی اور اپنی پوری کی پوری عزت داغدار بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھے بڑے چھوٹے چھوٹے بونے حقیقت میں ان کے باتیں سن کے ہیران جج کیسے بن گئے نواز شریف کی نائلی سات ججز نے دو جنوری کو سننی تھی لیکن دو جنوری سے پہلے اس کے کاغذات ایڈمانس میں تین دو جنوری کو اس سے پہلے چار دن انہوں نے اس کاغذات منظور کر لیا انہیں کیسے پتا چلا سات ججز کا فیصلہ انہیں کیسے پتا نواز شریف نائل ہو اور لندن فلیٹس کی رسیدے نہ دے سکنے والا چیف جسٹس قاضی اس نائل کو اہل کرے گا جس نے خود اپنی رسیدے نہیں دی اب آپ میاں نواز شریف اس پہ دیکھیں اس اور عمران خان پہ دیکھیں فرد جنم لگانے کی الیکشن کمیشن وہاں پہنچ گئے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھیں پاکستان کے لوگوں سے میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا کائنات کا نظام قاضی فائز ہے اس کے والد نے نہیں بنایا یہ رب العزت نے بنایا اور وہ آپ انسان ہے آپ کا کام ہے کوشش کرنا جس نے کائنات کا نظام بنایا وہ خود ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ابھی تو عدلیہ میں اچھے ججز موجود ہیں یقین کریں بہت سارے اچھے ججز موجود ہیں اس کا نتیجہ دیکھ لیں ابھی تحریک انصاف کے لئے کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں جو مسترد ہونے والے کاغذات منظور ہو رہے ہیں آج آخری دن اس میں کوئی شک نہیں پریشر بہت زیادہ ہے لیکن یہ کاغذات نمزدگی عدالتوں میں جمع ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سبیرہ اولپنڈی بینچ میں اور بیرستر امیر کے دو میاں والی علکوں میں کاغذات منظور کیے جج عبدالعزیز صاحب نے وہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس بنیاد پر انہوں نے رجیک کی ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاغذات مسترد اسی طرح وہ جسٹس ارباب صاحب کے سامنے الیکشن ٹریبیونل میں شعیب شاہین اور زفر علی شاہ کے جب کاغذات آئے دو الگ حلقوں کے دو الگ ریٹرننگ افسران کا ایک ہی فیصلہ ایک ہی کاپی پیسٹ دونوں کی نمزدگی فارم پر یقین پر ایک جیسی باتیں حالانکہ دونوں مختلف علقے مختلف ریٹرننگ افسران ایک ایک لفظ وہ کیسے اب وہ اس پر خیر انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے لیکن ریٹرننگ افسران ایکسپوز ہو رہے ہیں بیوروکریسی کی لوگ سارے ایکسپوز ہو گئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے کاغذات منظور بھی ہوں گے لیکن اگر منظور بھی پھر الیکشن نہیں ہوگا اب سب سے بڑا معاملہ عمران خان کے پاس ترب کا پتہ وہ ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جولائی دوزار تیس میں چھ مہینے پہلے جب آئی ایم ایف کا وفد پوری ٹیم زمان پارک پہنچ گی تھی خان صاحب کے پاس کہ جی گرنٹی دیں تب ایک اشریعہ تین عرب ڈالر کرزہ لیں گے اس وقت خان کی پارٹی توڑی جا رہی تھی لوگ مفرور تھے رو پوشتے نو مہی ہو چکا تھا خان اگر چاہتا تو ان سے اپنی شرائط منواتا اس نے کہا نہیں میں اس کی گرنٹی دیتا ہوں آئی ایم ایف اگر اس وقت پیسے نہ دیتا ملک دیوالیا ہوتا معاشی امرجنسی لگتی خان اپنے مطالبات منوا سکتا لیکن عمران خان نے صرف پاکستان کی خاطرین کی حمایت کا فیصلہ کیا ڈیل مکمل ہوتے ہی انہوں نے پانچ اکس کو خان کو گرفتار کیا پارٹی مکمل توڑی غدر مچا دی آج پھر آئی ایم ایف تحریک انصاف سے گرنٹی مانگنے خان کے بس جا رہا ہے یہ چودری پرویز الائی نے دیکھے ہیں ڈیالا جی سے جو خبر دی تھی کہ آئی ایم ایف کا واقفت عمران خان سے ملاقات کرنے مسیح برادری کے جو قیدی ان سے ملنے پر جیل میں قیدیوں کے نام پر آیا ہے جیل کے حکام نے تردید کی اس پر لیکن پرویز الائی پرانے سیاستدان ہے جانتے ہیں ان کی ساری بارداتیں ہیں کس طرح دو نمریاں کرتے ہیں کس طرح لاتے ہیں بندے اسی لئے پر پرویز الائی پر ظلموں سے تم بھی ہوا ابھی ٹھنڈے کمرے میں رکھا ہیٹر تک اسے نہیں دیتے دل کا مریض وہ الگ ہے عمر ان کی زیادہ ہے آپ کو پتہ سینئر سیاست دانے سے آ رہے ہیں سینئر میں انفیکشنز کے پہلے سے ہے اب آئی سیو میں لے کے وہ سخت بیمار ہے اب اسی پنڈی جیل میں اڈیالا جیل میں جہاں خان اور شاہ محمود قریشی وہاں ایک قیدی کے ساتھ ابھی چار قیدیوں نے جس انداز میں اس کے ساتھ وہ اردات کی یہ بہت بڑا اندرونی سیکیورٹی کا معاملہ ہے تحریک انصاف کو اس پہ بات کرنی چاہیے اب تو تحریک انصاف میں دیکھیں بہت سارے لوگ سٹینڈ لے رہے ہیں اس بات پہ آئی ایم ایف کے پرگرام کی ہمایے سے دستبرداری کر لیں بلکل اور فل فور کریں خان کو وضع طور پر آئی ایم ایف کے پرگرام پہ تعاون کی جو یقین دہانی تھی وہ شرط یہی تھی صاف اور شفاف انتخابات اب حالات آپ کے سامنے خان سے منظوری کرواتی انہوں نے اس وقت گرفتار کی اب پارٹی توڑی میرے خیال میں عمران خان کو تحریک انصاف کو کھل کے بات کرنی چاہیے جس طرح بھی بیرسٹر گور نے آئی ایم ایف کچھ نمائندوں کے ساتھ شفاف انتخابات سے اپنے تحفظات بتائیں یہ تحفظات کا معاملہ رہا ہی نہیں یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے اب وہ معاملہ ایک ارب بیس کروڑ کی قسط پاکستان کو مل گئی اور اگلی قسط جو ہے اپریل میں ایک ارب اسی کروڑ کی ملنی ہے ایک کروڑ اسی اس کی ڈالرز کی 1.8 ملین تو اس میں میرا ذاتی خیال ہے خان صاحب کو کسی صورت میں اس موعدے کا حصہ تحریک انصاف کو نہیں بننا چاہیے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے پاکستان کی عوام کے پاس تو نہیں آتے عوام کو اس پیسے مجھے بتائیں کیا ملتا ہے یہ سارے پیسے ریٹرنگ افسران کی مہنگ کی گاڑیاں انہوں نے جو خریدی دیں ویگو چیف الیکشن کمیشن کی بلٹ پروف گاڑیاں اب انہیں جو ریٹرنگ افسران کو جو مال ملا سندھ میں آئی ایم ایف کے معایدے پر دستخط نہیں کرنا چاہیے مالیاتی بہران آتا ہے تو آئے آگے کونسی دودھ کی دین نہریں بہہ رہی ہیں معیشت کی اگر انہیں فکر ہوتی آپ خود سوچیں چلتے ہوئے کاروبار ایسے بند کرتے ہیں ایکسپورٹ کی فیکٹرییاں صرف اس وجہ سے کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کی بند کرتے مختار پورٹری سے لے کے ماسٹر ٹائلز تک کوئی کاروبار اٹھا لیں عربوں کے کاروباروں نے تباہ کر دی اوورسیس پاکستانی کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر شوکت خانوں کو فنڈنگ کی یا خان کو بھیجے تو وہ روک لیں گے پاکستان سے نے کوئی دلچسپی نہیں یہ صرف چند لوگوں کے مفادات کا معاملہ ہے تحریک انصاف کو آئی ایم ایف کے اس معایدے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو انیس سو چھپن سے ہوتا ہے کاغذات مسترد کرنا نہ اہل کرنا طریق انصاف کو باہر کرنا پریس کانفرنسیں انٹریویو یہ وہی بار 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 وہی وردات ہوتی رہی گی اب ان کے پاس جنرل فیض کے پاس جس طرح نواز شیف کے خلاف ثبوت ہیں اب یہ شدید مشکل میں پڑھنے جا رہے ہیں اب جنرل فیض جس دن آنا ہے عدالت میں پہلا ثبوت جنرل باجوا کے خلاف آئے گا کہ الیکشن کمیشنر سردار سلطان کو کیسے لگایا عمران خان کو دھوکا دیا گیا پھر ان کی ساری ورداتیں کہ اگر کھلیں گی دوزار بیس میں کس طرح خان کی حکومت گرائے گی کس طرح اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا گیا اور اگر اس وقت یقین کریں کہ کرونا کی وہ بانہ ہوتی تو خان کی حکومت انہوں نے گرا دی تھی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس طرح شہباز شیف سے ڈیل ہوئی وہ ڈیل کھل کے سامنے آئی گی رانہ سناولہ خواجہ عاصف یہ تمام ڈیل جو جنرل فیض بتائے گا کہ اس طرح خان سے ان لوگوں نے خان کو نکالنے کی کوشش کی اور کس طرح خان خان نے جب اعتصاب کے نام پہ سے پیسے نکلوائے تو روکتے رہے کس طرح نواز شیف کو لندن بھگوائے انہوں نے اور دوزار انیس میں کس طرح فضل ارمان کا دھرنا یہ دلواتے رہے آر ٹی ایس سسٹم دوزار اٹھانہ میں کس طرح نے بند کر کہ خان کی پینتیس نشستیں چینوں نے چینی اور سب سے بڑھ کر اب یہ جو دھرنا کیس چالر ایفیض آباد کا اس میں کس طرح مذہبی سیاسی جماعت خان کے ووٹ چیننے کے لیے بنائی گئی یہ سارے معاملات کھل کے آئیں گے اسی لئے جنرل فیض کو روکا جا رہا ہے عدالت کل بھی نہیں آنے دیا گیا کہ ہر راز کھولے گا یہاں تھا کہ نواز شیف کے بھی دیکھیں وہ قریبی ساتھی اس کے مظالم کا شکار خاندان وہ بھی سامنے یہ وہی اطاعت تارہ کا الزام تھا جو عمران خان پر لگا انہوں نے ایف آئی آر کر لے کہ نہ نون لے کے اپنے قاتل نکلے اس میں سے اور وہ بھی نواز شیف کے قریبی ساتھی یہ بڑی باریک واردات ڈالتے ہیں دیکھیں پنجاب میں جس طرح بلوچستان کے لیے ہمدردی ہوئی پنجابی کھڑا ہو گیا پختون کے لیے اور ان کے لیے اب نگران کاکر نے جس طرح بلوچستان پر خرگوش کو تر پنجابی کی مثال دی اب پنجابی مزدوروں کو جس طرح شمالی وزرستان میں چھے حجام کھیتوں من کی مقتولین ملے پنجاب میں کالادم تنظیموں نے کہا ہم نے تو ذمہ داری لینے سے انہیں انکار کر دیا وہاں شمالی وزرستان میں سوری پختون پنجابی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو انہیں نفرت قومیت اور صوبائیت کارڈ یاد آگئے پنجاب سے جتنی محبت اس وقت پچھلے سولہ مہینوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے لیے آئی اب یہ پروپیگنڈا اسی لیے پنجابیوں کے بارے میں شروع کریں گے بلوچستان اور کیپی میں وہاں اپنا خیال رکھیں یہ اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کے ساتھ تحریکین صاحب کے جو ٹکٹ کا معاملہ ہے کچھ لوگوں کو ملے گا وہاں دیکھیں اس تینوں کے سامپ بھی نظر آئیں گے ایک بڑا منصوبہ جو ابھی رانہ حاکم صاحب ہیں مظفرگڑ سے انہوں نے تحریکین صاحب کے ورکرز اور امیدواروں کو بڑی خوبصورت بات تو ان کی بات میں بڑا وزن تھا تو جو دل اس لیے میں نے میری آئی میں نے کہا آپ کے سامنے بھی رکھو کہ ٹکٹ جس کو ملے گا تحریکین صاحب کا یہ لوگ جن کے کاغذات منظور ہوں گے اب جو تحریکین صاحب کے امیدوار ہونے کا دعویٰ کریں انہوں نے ٹکٹ لے کے یہ لوگ غائب ہو جائیں گے کہ ہمیں اغوا کر لیا گیا ہمارا ٹکٹ چھین لیا گیا تاکہ کسی اور کو ٹکٹ نہ مل سکے اس حلقے میں تحریکین صاحب کے نام پر یہ پھر یہ ووٹ زہا کرنے کی کوشش بلے کا نشان اگر موجود نہ ہو کسی تگلے امیدوار کو بھی ٹکٹ نہ لینے تو وہاں نقصان ہوگا رانہ صاحب کے بقول پارٹی کو چاہیے کہ دو تین افراد کو وہاں ٹکٹ دیں تاکہ جب یہ ریٹرننگ افسر کے پاس جائے تو بتائیں یہ ٹکٹ مل گیا ہمیں تو اس شخص کو پارٹی نے ٹکٹ دیا اور باقی پھر وہ مجبور ہو کے اس کی حمایت کریں گے اس وقت کوئی بہانہ نہیں ہوگا اور جس کو ٹکٹ دیں اسے کہیں کہ آج کے دن میں وہ پابند ہے کہ وہ فوراں اس مقررہ وقت کے اندر اندر جا کے یہ جمع کروائے تو اس طرح آستینوں کے سام سامنے آ جائے یہ بہت بڑی واردات ہے اس میں بہت بڑی سیٹوں کے مارجن خراب ہو سکتا ہے تو اس طرح کی اور بھی وارداتیں یہ لوگ کریں کہ تحریک انصاف کو ظاہر اس پر نظر رکھنی ہوگی ان معاملات بے گہرے معاملات ہیں ہمارا کام تا بتانا دوسری طرح نون لی کے بھی میمشین نون ہمیں سخت تس وقت مسائل ٹکراؤ ہو رہا ہے ابھی ہوتل میں ایاز صادق اور خرشید شاہ کی ملاقات لوگوں نے بنا لی ویڈیو یہ خفیہ ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ایاز صادق جس ہلکے سے لڑا ہے وہاں چودری روحیل اسکر بھی ہے اس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے ایاز صادق کہتا ہے میں اگر زد پر اپنی بات منوانا جانتا ہوں لیکن میں پارٹی ڈیسپلن لیکن اندرونی واردات یہ ہے کیونکہ ہلکے میں دونوں امید وار ہیں مریم اور شہباز شریف کے اختلافات ہیں ٹکٹ دینے بھی مریم نواز نواز شریف ایاز صادق اور شہباز شریف اور روحیل اسکر کو دینا چاہتا ہے اب خرشید شاہ اور پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لی کو مکمل طور پر فارق کرنا چاہتی ہے یہ چھپ چھپا کے تحریک انصاف اور ایاز صادق جیسے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں شہباز شریف کے لوگوں کو ووٹ دلوانا چاہتے ہیں تباکہ نواز شریف کو فارق کیا جائے اس طرح تلال چودری کے جیسے ہلکہ ہے وہاں پہ بھی دیکھ لیں تحریک انصاف کے جو منحرف راقین تھے ان سے شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا ٹکٹ انہیں ملے گا لیکن مریم نواز تلال چودری کو ٹکٹ دینا چاہتی ہے اب اس کی واردات کا طریقہ انہوں نے کیا نکالا جہاں ہر ہلکے میں مریم اور شہباز کی آپس میں سر جنگ ہے یہ اب شہباز شریف کو ناہل کروانے جا رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور شہباز شریف کو ناہل کروا دیں گے یہ لوگ اچھا بلومبرگ میں ابھی اس کی بھی بات کروں ایران بہیرہ ایمر میں اپنا جنگی جہاز جو بھیج چکا ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا قدم ہے جو جہاز ایران کا وہاں جنگی جہاز بہیرہ ایمر میں آیا وہاں مقابلہ نہیں کر سکتا امریکہ کا اس میں کوئی شک نہیں امریکہ کی طاقت زیادہ ہے بہت زیادہ لیکن یہ علامتی طور پر دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یمن کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا جنگ کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے امریکہ تو جنگی اعتبار سے بہت آگے ہے ان سے لیکن ان کی جو پروکسی وار کا نتیجہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے اسی لئے پھر اس میں زیادہ پریشانی اور مسائل ہوتے ہیں جسے کسی صورت میں امریکہ برداشت نہیں کر سکتا اس کی تپشت حدت پاکستان کو ضرور محسوس ہوگی میں صرف اتنا کہوں گا آگے اس پر بات کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ